اور میرے سے پوچھا بھی یہ کہ مشین ہی بارے تو میں نے کہا بہت سی مشین ہے آپ سے سیل سرویز بھی ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ سے یہ مشین ہوئی اگر آپ کی سیل سرویز جیس سے کہ ابھی تک چل رہی ہے تو ہم سے سیڈیس وائی اسلام علیکم میں کاشف علی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم موجود ہیں ہیپی پلاسٹیکی فیکٹری کے اندر اور ان کے جو آنر ہیں محمد امین صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں اور آئے گئے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ جنی جو پلاسٹیک مولڈنگ مشینوں میں کیسے سٹارٹ کی اور ہماری جو مشینیں یہ یوز کر رہے ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے اسلام علیکم سیر خوال علیکم سلام علیکم کیسے ہیں سر خیریہ سے الحمدللہ اللہ کا شکریہ سر پہلے تو آپ تھوڑا سا انٹوڈکشن اپنا دھوڑا دے دیں پاکستان میں جو ہے نا یہ پلاسٹیک کی انڈسٹری ہیں تو بے سمار ہیں میرے انداز ہے کہ موتابک جو ہاؤسول کی انڈسٹری سے وہ چھ ساتھ سو کے قریب ہوں گی لیکن ہم جو ہے نا وہ اسپیشیلائز ہیں انسولیشن پروڈک میں جو تھنڈا اور گرم آئٹم رکھتے ہیں ہوت پروڈک کولر میں تو اس کے پلیئرز جو ہے نا وہ بہت فنگر ٹیپس آپ گھن سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ دس پلیئر ہی ہیں ان میں سے ہم بھی ایک ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بین ہے کہ ہم نے ہمیستہ جو ہے نا وہ انویشن پروڈکس پہ جو ہے نا توجہ دیئے تو ہم نے پاکستان میں فرس ٹائم جو ہے نا یہ لوگ پی پی میں ہارپورٹ بنا رہے تھے ہم نے جو ہے نا اس کو ای بی ایس پہ اٹرونڈیس کیا ای بی ایس پہ اٹرونڈیس کیا کہ یہ ان بریک ابل ہوتا ہے اور جو ہے نا ورچولی جو ہے ان بریک ابل ہے یہ ٹھیک ہے پلاسٹک تو ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی شروع میں لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے نا اس کو بہت اس کو پذیرائی ہوئی کیونکہ یہ ایک ان بریک ابل ہے سبجے کی نہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے پلاسٹک کے ساتھ سٹیل انٹرونڈیس کیا سٹیل اور پلاسٹک کے ساتھ کمبینیشن بنا کے بنایا ہے اس سے پہلے پاکستان میں کوئی نہیں بنایا تھا یہ ہمارا یہ پس ٹائم ہم نے بنایا ہے سر ہائی ٹیک کے ساتھ آپ کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کس طرح ہوں ہائی ٹیک کا تو ایسا ہوا کہ ہم تو صدی بات ہے کہ پہلے تو ہم تو بہت ڈر رہے تھے چائنیس مشین لینے سے ہی پھر آپ کے جو ریپریزنٹیٹیوز آئے تو اسے مسلسل ہماری بڑی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہم بھی دیکھتے رہے سارا اور پھر ہم نے کہا کہ چلو ایک مشین ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اس وقت جیپین اس مشین جو نے بہت مہنگی تھی اور آؤٹ کوسٹ جو ہے نا وہ آدمی برداز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ڈیپریشیشن نہیں نکل سکتا ہے مشین کا اتنی مہنگی کی چائنیس مشین پاکستان میں کوئی افورٹ نہیں کر سکتا ہے اب اس میں یہ ہم نے سوچا کہ چلو اس کا ڈیپریشیشن میں جلدی نکل آیا گا جیپینیس مشینیں تھی اس کے مطابع کی ہیں ساری چروانے اور پچھاروے کا موڈل کے ریٹ میں یہ مشین ملتی ہے تو ہم کیوں نہیں ٹرائی کریں تو اس میں ہم کو سکسس ہوا تو پھر ہم نے کانٹیونی اور مشینیں ملی ساری مارکیٹ میں اور بھی دیگر برینڈز ہیں جن کی مشینیں مل رہی ہیں اور ہائی ٹیک نے آپ کو یووہ انٹرڈیوز کروای دیگر برینڈز میں اور کمپارٹیوی اگر آپ دیکھتے ہیں یووہ کے اندر تو کوئی ایک ایسا پوائنٹ جو آپ بتانا چاہیں ہم نے ایک اور بھی اس دورانی پہ آپ کی مشین کے ساتھ ہی ایک اور مشین میں چائنیز مشین لی تھی تو اس میں بارحال کوئی پروڈومز آئے تھے اس میں سب سے بڑا پروڈومز ہی تھا کہ آفتر سیل سرویس نہیں اگر آپ کی سیل سرویس جیسے کہ ابھی تک چل رہی ہے تو ہم اسے سیڈیسفائیں اس کو فائدر اپرویمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا ایمیڈیٹ جو ہے نا مطلب اس کی جو سپلائی جو ہے جو پارٹس ہے یا جو بھی ہے وہ اس کی جو سپلائی جو ہے وہ ایمیڈیٹ ہونی چاہی ہے اس میں توڑا کر ہو جائے گا تو آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ صرف میں نے ہی نہیں منگائی بلکہ میرے بعد میرے دوستوں نے بھی منگائی اور میرے سے پوچھا بھی یہ کہ مشین ہی بارے تو میں نے کہا کہ بہت سی مشین ہیں آفتر سیل سرویس بھی ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ سے یہ مشین ہوا ہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں اور دیگر دوستوں کو بھی خیال ہے کہ یہ مشین ایسی ہے آخر میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں ہائی ٹیک کو کسی بھی معاملے میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہوں کہ یہ امپروف کرنا چاہیے بھر دیکھیں میں اتنا کوئی ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھئی جو مشین ہیں جو آج کل دنیا میں ٹیکنیکل آدمی جی جو ہے بہت فاسٹ جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوپ اپ کرے گے تو ظاہر ہے کنٹیونی آپ کا بزنس ہوگا جیسے ہم بھی ہم بھی بزنسمن ہم اپنی پروڈک کے ساتھ کوپ اپ کرتے ہیں دو پروڈک ہر ساتھ دینی پڑتی ہیں موڈیفائی کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی جو ہے اگر آپ بھی کمپنی وقت کے ساتھ جو ہے موڈیفیکشن کرتی رہی گی اور دنیا کے ساتھ چلتی رہی گی جیپنیس ٹیکنٹ کے ساتھ کوپ اپ کرے گی تو ظاہر ہے اس بھی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی مشین نہیں چلیں تو بس یہ میری سجیشن ہے